اسٹیج دے بوشی آشی امار بدوان علمائی کرام تارپورے شورا اعظام نقیب ہندوستان پنڈال تھے کے بوشی آشی امار دادا بھائی رامار چھے لے پردہ تے بوشی آشی امار مابون امی سبا کو سلام کر چھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا را بوشتے پل لینا امی سلام کو اللہ امی کل کا تا تھی کہ ایشی جی ماشاء اللہ آج تو ایٹا فیصلہ کریے چھی کی بھنگلاتے ہی بھوک تو بھوک اور بھوک چولوے نا ایک خانے چولوے نا اچھا انشاءاللہ دیکھ چھی کچھو لوگ ہمارے سلام میر بھالو جواب دیلیں کچھو لوگ جواب دیتے پل لیں اپنے کی بول لیں ہمیں بوشتے پل لامنا ایک بارار چیشٹہ کر چھی دیکھ چھی کتھو لوگ ہمارے سلام میر بھالو جواب دیت چھے السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ دیکھو آمی اپنا رہ مہمان آجھی اور مہمانے رہ اکرام کرو ایٹا نبیر سنت آجھی ایٹا بھوک تو بھو لکھا آجھی کتابے لکھا آجھی کہ اپنا رہ مہمانے رہ اکرام کرو اونا رہ عزت کرو تو ایک تو ریکویسٹ کرو جو دی اپنا رہ مان بین بول بو نا مان بین بول بو نا بول بو اے جوتو لوگ داری آج ہیں اے جتنے لوگ کھڑے ہیں اے بیٹا بیٹھ جا تھوڑا سال یہ دیکھیں پڑھا لکھا نوجوان ہے سب یہ جتنا بھی نوجوان کھڑا ہے سب پڑھا لکھا دیکھیں بیٹھ جائے گا یہ تورند بیٹھ جائے گا پہنٹالیس منٹ سے ایک گھنٹہ کا ٹائم ملا ہے انشاءاللہ میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا اس لئے کہ پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی پہلے لوگ جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی اپنا قلم میں گھڑی ہے موبائل میں گھڑی ہے ہاتھ میں گھڑی ہے سب میں گھڑی ہے پہلے زمانے میں لوگ سایہ دیکھ کر ٹائم پتا کرتے تھے ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے تو اس زمانے میں بھی ایک مقرر تھا تقریر کرتے تھے تو گھڑی تو تھی نہیں تو سمجھ میں کیسے آگے کتنی دیر بولیں گے تو وہ ایک وہ ٹیبلیٹ رکھتے تھے اپنے پاس میں تو وہ جب تقریر شروع کرتے تھے ٹیبلیٹ موہ میں رکھ لیتے تھے تقریر شروع کر دیتے تھے یہ گھنٹہ وہ ٹیبلیٹ موہ میں گھل جاتی تھی یہ سمجھ جاتے تھے میرا ٹائم پورا ہو گیا کرسیز اتر گئے مائک چھوڑ دی ایک بار ٹیبلیٹ رکھے موہ میں تقریر شروع کیے یہ گھنٹہ ہو گیا بھی اٹھ کے چلا گیا ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو حضرت نے کہا بیٹا سب چلا گیا تم کیوں نہیں گئے اس سے پتا چلتا کہ میری تقریر تم کو اچھی لگی ہے وہ نوجوان بولا کہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بولا پھر کیا بات ہے تو نوجوان بولا کہ دراصل بات یہی ہے جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے جلدی اٹھے ہم کرسی لے کے گھر جائیں گے تو یہ حضرت نے کہا بھائی روزانہ ٹیبلیٹ گھل جاتی تھی آج کیوں نہیں گھلی تو جب موں میں ٹیبلیٹ دیکھے نکالے تو دیکھتے ہیں کہ ٹیبلیٹ کی جگہ شہروانی کا بٹن چلا گیا ہے تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو ہم پریشان نہیں کریں گے بس ایک گھنٹے کا وقت ملا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر میں میری بات مکمل ہو جائے میں آپ کا مہمان ہوں مہمان کا اکرام کرو انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو دعایہ کلمات کے چند آشار آپ کی سماتوں کے حوالے کر دو انشاءاللہ سنیں گے گناہ پہ ہشل مندہ الہی دل گزر کر دے آمین بولے دل حمدللہ گناہ پہ ہشل مندہ اندہ الہی دل گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی دل گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کوئی سیاں نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی کوئی سیاں نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی دل گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی دل گزر کر دے خیلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان خیلونا خیلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان بنا لے اپنا تو بندہ الہی دل گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا اللہ الہی دل گزر کر دے آمین بولتا الحمدللہ دیکھیں اکھانے جیٹے ہی دعا ہو بے قبول ہو بے جیٹے ہی دعا ہو بے مقبول ہو بے جو بھی دعا ہوگی قبول ہوگی جو بھی دعا ہوگی مقبول ہوگی اس لئے ہم نہیں کہتے اللہ کا قرآن کہتا ہے ماشاءاللہ این آم آبی گلو دیکھیں نیا نوٹ ہے وہ تو اتفاق کہیے کہ نیا نوٹ ہاتھ ماہ آیانے تو اکثر بیستر جلسہ میں پورانے نوٹ آتا سب پھٹل کے آتا جو نوٹ کہیں نہ چلے وہ جلسہ ہم چل جائے گا ایک نوجوان پوری رات جلسہ سنا چائے دکان میں صبح بیٹھ کے بولا تھا چچا چلا دل اچھے وہ لے کی چلے لے لے چلے لے کیا چلے تو نوجوان بولا کہ ایک نمری رہے سو کا نوٹ پھٹا ہوا تھا کوئی دکندار نہیں لے رہا تھا یہ ایک مہنہ سے لے کے گھوم رہے تھے اور رات میں تھا جلسہ وہ کلکتہ والا نات پڑھ رہا تھا دشت کا اس کو انام دے دیئے بیٹے کا لے لیے نمری وہیں چلا دیئے ماشاءاللہ یہ پیسے آئیس نوجوان نے اس بچے نے ہمارا انام دیا ہے لیکن موزر سامن اس پیسے کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا الحمدللہ اس لئے کہ میری ماں بھی نہیں ہے میرا باپ بھی نہیں ہے ان کی سال و سواب کے نیت سے جس کام کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں الحمدللہ حصول برکت کے لئے مسجد کے لئے اس پیسے کو میں یہاں رکھوں گا ابھی کوئی آئیے گا پیسہ لے کے ابھی کوئی مت اٹھئے گا اپنی جگہ یہ ٹینشن آپ کا نہیں یہ ٹینشن ہم جب بولائیں گے اس وقت آئیے گا پہلے گفتگو کو سن لیجئے میں یہی پر رکھتا ہوں شاید یہی پیسہ اور پیسوں کو کھیچے گا معززہ سامین اکرام آمین اپنا مہمان آجی مہمان ارے کرام کرو نبیر سنت آجھے اور اللہ نبیر فرمان آجھے جو مہمان کی عزت کرتا ہے جو مہمان کی خدمت کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا لیکن مہمانی زیادہ زیادہ تین دن کسی کی ہاں مہمانی جائیے زیادہ زیادہ تین دن زیادہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں مرگا ملہ چلو ہفتہ دن گزار دی ایک آدمی بکری لے کے گیا بازار بیچنے کے لیے خریدار آیا بولا بھائی بیچے گا بولا بیچنے کے لیے بولا کتنی قیمت بولا قیمت تو بہت سستے مہم بولا کتنا بیجھوا بولا پانچ یہ سوٹے گامت بہت بولا بھائی پانچ سو روپیام بکری اور بھی گبین بکری بولا بھائی بیماری جگہ بکریوں کی ہو بولا بیماری نہیں بکری میں لیکن ایک شرط ہے کہ جو بھی اس بکری کو پانچ سو روپیام لے کر جائے گا ہم اس بکریز بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں بیچنا نہیں چاہتے لیکن مجبوری جو بھی خرید کر لے کر جائے گا روزانہ اس کے گھر ہم آئیں گے یہ جھلک کھالی بکری کو دیکھیں گے